یہ گیجٹ سسٹم کے ذریعے سے ابھی ہمیں کسی کمپنی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آوٹ آف پرونس نہیں ہے اونلی پنجاب بیسٹ ہے اسی وقت آپ کو فرنڈس کاملہ بیلکم کرتا ہے خود اپلیکیشن لکھتا ہے اور خود سے ہی اس کو کمپلینڈ مینیمیر سسٹم نام کا ہمارا سوفٹ ویئر ہے اس میں وہ اس کی انٹری کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین پولیس لوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخت ناظرین جدید سے جدید موبائل دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے لیکن انسان ایک نہیں دو نہیں دس بار سوچتا ہے اس بڑی انویسمنٹ سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہی اگر یہ موبائل چوری ہو گیا گم ہوگا تو میں کیا کروں گا تو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں پنجاب پولیس نے اس کا پراپر انتظام کر رکھا ہے وہ انتظام کیا ہے آئیے سی آر او انچارد حسین فروغ صاحب سے پوچھتے ہیں ناظرین آپ کے گھمنے والے موبائل کو پنجاب پولیس کیسے ٹریس کرتی ہے ای گیجٹ سسٹم اپلیکیشن کیسے کام کرتی ہے آئیے جانتے ہیں حسین فروغ سے جہاں پہ انچارج ہیں سی آر او برانچ کے اسلام علیکم سر سر کیسے مزاد ہیں سر میرا پویسن بڑا سادہ سا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کا موبائل گم ہو گیا تو سادہ لفظوں میں بتائیں کہ اس نے کرنا کیا اس میں بسم اللہ الرحمنہ اس میں سب سے پہلے تو گزارشی ہے کہ ہماری جو آپ کا اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا موبائل سنیچ ہو گیا موبائل چوری ہو گیا یا گم ہو گیا سب سے پہلے آپ پولیس کو انفارم کریں پولیس میں ہمارے فرنڈ ڈسک موجود ہے ان کے پاس اپلیکیشن آپ دیں وہ آن لائن آپ کی اپلیکیشن ہوگی در مومنٹ آپ اپلیکیشن جو ہے رجسٹر کروائیں گے پولیس کے پاس آپ کا موبائل آن لائن ہو جائے گا اس کے بعد جو کریمنل ہے یا کیوزڈ ہے یا جو بھی ہے وہ اگر کسی بھی جگہ پہ جا کے موبائل کو سیل پر چیز کرے گا تو اس کے جو شاپ کیپر ہے اس کو باؤنڈ ہے کہ اس کی انٹریز جو ہیں اس اپلیکیشن جو ای گیجٹ ہے اس میں وہ کرے گا اگر ای گیجٹ میں اپلیکیشن کرنے سے اس کی نوٹیفکیشن آتا ہے اس میں چار چیزیں وہ اپلوڈ کرتا ہے اس کی پکچر اپلوڈ کرتا ہے جو کسٹمر ہے اس کا موائل نمبر اپلوڈ کرتا ہے اس کا سینے اپلوڈ کرتا ہے پلس ای ایم ای نمبر ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے ایک ایجٹ اپلیکیشن کی حق تک ہے اب اپلیکیشن میں اگر ہو گیا اگر اس اپلیکیشن کے بعد ایف آئی آر ہو گئی تو اس اپ آئی آر کے ساتھ بھی انٹی کریٹڈ ہے یہ سسٹم تو اسی وقت فوری طور پر نوٹیفکیشن جنریٹ ہو جائے گا بیدن سیکنڈز اگر اس کا انسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے اسی وقت جا کے تو اس کو فروخت کرنا ہے کوشش کی یا ریپیر کرنے کی کوشش کی اسی وقت نوٹیفکیشنز ہو جائے گا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو نظام تھا آپ ریکویسٹ کرتے تھے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو پھر وہ آگے پروسیڈ ہوتی تھی تب جا کے ملتا تھا جو مہینوں کا کام تھا وہ دینوں گھنٹوں اور سیکنڈز پہ آ چکے جی دیماؤں گھنٹوں میں پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ کا موبائل سنیچ ہو گیا تو آپ اس کی ریکیسٹ کرتے ہیں موبائل کمپنیز کو کہ اس میں چیک کریں کہ نہیں کیا کچھ ایکٹیویٹ ہوئی ہے اس میں پرسیجر میں ٹائم لگتا تھا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پرسیجر سے ہیں اس میں کافی اس میں امبیگویٹی سینک پرابلمز تھیں لیکن اس سسٹم سے ہی گیجٹ سسٹم کے ذریعے سے ابھی ہمیں کسی کمپنی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت رہی ہیں ہم خود انہم دلیلہ سیلف سفیشینت ہے اور اس سسٹم کے ذریعے سیلف سفیشینت اچھا اس نے میرا کوئیسٹن ہے ایک بڑا سیمپل اور امپورٹنٹ کوئیسٹن پوچھنے چاہ رہا ہوں اب ضروری نہیں ایک موبائل سنیچر نے تھیف نے موبائل چوری کیا آپ اس کے پاس گئے ریکوور ہوا کہانی سیمپل نہیں ہوگی لیٹس اے ہم مزیوم کرتے ہیں وہ موبائل اس نے کسی اور گروہ گینگ کو دے دیا وہ گرینگ کسی اور بہت بڑے ایشو میں انوال ہوا تو کیا کوئی ایسی اگزمپل موجود ہے سیارو برانچ کے پاس کہ موبائل ایک موبائل کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہینیس اور کرائمز میں ملووس گینگ پکڑا گیا ہے جی بلکل اس میں ابھی تک دوزار انیس میں اپلیکیشن سٹارٹ ہوئی تھی اس سے لے کے آج تک چھپیس سو پلس جو موبائل ہیں اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان میں موسٹلی جو ہیں مور دن ٹو تھوزنڈ جو ہیں وہ گینگ ہیں ان لوگوں نے سنیچ کی ہیں موبائل یا انہوں نے چوری کی ہیں اور ان کے ساتھ ڈیفنیٹلی ایک اکیلا آدمی بارداد بہت کام کرتا ہے اس کے ساتھ ڈیفنیٹلی اس کا دوسرا بندہ ہوتا ہے تو وہ گینگ آریسٹ کروائے ہیں اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آریسٹ ہوئے ہیں اس میں دوسری ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم موبائل گم شدہ ہوتا ہے تو وہ کسی بونا فائیڈ جو ممکن ہے کو راہ گیر ہے یہ پاسر بھائی ہے وہ جا رہا ہے اس کو اپلیکی موبائل مل گیا وہ تو اس نے کرائم تو نہیں کیا اس کو مل گیا تو جو پبلک ہے وہ اس کی اپلیکیشن درج کرواتے ہیں وہ ان کے لئے ممکن ہے کہ وہ اگر وہ کریمنل نہیں ہے تو پھر ان کے وہ اس میں جو ہے وہ مل سکتا ہے ایڈوانٹیج مل سکتا ہے ادر وائس جتنے بھی لوگ ہیں اگر ایف آئی آر درج ہوگے اور وہ جینورن انسیڈنٹ ہے تو پھر وہ کریمنل ہوں گے اور وہ کریمنل میکس دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہی گیجٹ کے ذریعے سے ہمیں تین سو پچانویں جو ڈکیٹی ہوتی ہیں اور روبری اس کے بھی موبائل بھی ہمیں ٹریس ہوں ہیں اور کریمنل گینگز جو ہیں وہ بسٹ کی ہیں پولیس میں اس لئے ان سب کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ہمارے پاس کرائم لوگ رپورٹ نہیں کر پاتے لیٹس اگر کسی کا موبائل گیا لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہزار پندرہ سو کا موبائل ہے چلا گیا بات ختم ہوگی لیکن کیا آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ موبائل جو کہیں بھی کسی بھی ایکٹیویٹی میں یوز ہو سکتا ہے اس کو رپورٹ ہونا ضروری ہے اور رپورٹ ہونے کے بعد کیونکہ لوگوں کی ایک محنت کی کمائی موبائل کا ملنا ضروری ہے اس بارے میں کیا کہیں گے کیا سٹیٹس ہیں جی بلکل اس جو بھی موبائل آپ کا گم ہوئے چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے ارزاں قیمتوں کے اس کو لازمی پولیس کے پاس رپورٹ ہونا چاہیے اگر وہ سمپلی گم ہوئے تو اس کی گمشدگی درجہ ہونے چاہیے اگر اس کے ساتھ کوئی کرائم ہوئے وہ چھینہ گیا ہے وہ چوری ہوتا اس کی ایف آئی آر درجہ ہونے چاہیے موبائل آج کل کے دور میں آپ موبائل کو without any reason جو ہے آپ کسی کو نہ دے سکتے ہیں اور نہ اگر خدا نہ خواستہ وہ موبائل گم ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہزار پانچ سو رپے کا موبائل اس کی میں نے کیا گمشدگی درجہ کرنے کیا پولیس کے پاس جانے ایک تو پولیس نے آج ایک فیسلیٹیشن سینٹر ہے ہمارے کوئی پولیس اپلیکیشن جو ہے انکار نہیں کر سکتی ہمارا جو کمپیوٹرائز میں جس وقت بھی آپ تھانے میں جاتے ہیں اس ہی وقت آپ کو فرنٹ ڈیسک قاملا بیلکم کرتا ہے خود اپلیکیشن لکھتا ہے خود سے ہی اس کو قرام کمپلینڈ منیلیمنٹ سسٹم نام کر ہمارا سوفٹوئر ہے اس میں اس کی انٹری کرتے ہیں جیسے ایڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس انٹیگریٹیڈ ہے جیسے اپلیکیٹیڈ یہ ہمارا سوفٹوئر ہے یہ دو سوفٹوئر کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے ایک کمپلینڈ منیلیمنٹ سسٹم کے ساتھ جس کے ذاتھ اپلیکیشن ہوتی ہیں دوسرا اس کے علاوہ پولیس سٹیشن ریکارڈ منیجمنٹ سسٹم ہے ہمارا جس کو ہم پولکاں بھی بولتے ہیں اس میں ایف ای آر ہوتی ہے اور ایف ای آر کے بعد جتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ساری اس میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہے اگر دونوں سسٹم میں کسی جگہ پہ اس موبائل کی ریکوائیڈ ہے پولیس کو تو اس میں نوٹیفکیشن آ جائے گا پبلک کو لازمی اس کی وہ کروانی چاہیے اپنا اپلیکیشن دینے چاہیے لازمی اس وقت کو ریپورٹ کرنا چاہیے حسین صاحب یہ تو سمجھ آگی اب مجھے بتائیے کہ اپلیکیشن پریکٹیکلی کسنا کام کرتے ہیں یہ مجھے چل کے بتائیے گا ہماری اپلیکیشن ہے یہ جیٹ اپلیکیشن جو ہی وہ موبائل کی خریدہ روکت ہوگی ریپیئر ہوگا کسی شاپ کیپر کے بعد جائے گا وہ اس میں اپلوڈ کرے گا اس اپلیکیشن میں ہمیں اس لگا پر نوٹیفکیشن موضوع ہوتا ہے اس نوٹیفکیشن میں چار چیزیں جو میں نے آپ کے انفرمیشن بتائی ہیں وہ اس میں ہمیں موضوع ہوں گے پھر ہم آئیو کو دیں گے یہ اس کا نوٹیفکیشن ہے اچھا یہ دو پکچر کس کی ہیں یہ ایک شاپ کیپر کیا اور ایک کسٹمر کیا اچھا مجھے حسین صاحب میرے ذین میں کوئیسن آگیا ہے اب میں ایک جرائیم پیشہ فرد ہوں میں موبائل دینے آئے اب اگر وہ میری پکچر لینے کی کوشش کرے گا میں رزیس تو ضرور کروں گا میں کہوں گا بھئی میں نے نہیں دینا اب میری پکچر کیوں لے رہی ہے کیا کوئی ایسا واقعہ درج ہوئے آج تک ایسا واقعہ کوئی درج نہیں ہوتا ہے جو بندہ موبائل دینے کے لیے خریدنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے یا ریپیئر کرنے کے لیے تو دیفنیٹلی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا کون سا اس کو پالا چلنا ہے تو وہ بالکل کونفیڈنٹ ہو کے جاتا ہے وہ کبھی انکار نہیں کرتا اور وہ شاپ کی پر جو ہے ہاں سم ٹائم ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسے اپنے جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ اسے دینے سے رزیسٹنس کیا یا اسے کہا ہے کہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اتر وائز پکچر دینے سے کوئی انکار نہیں کرتا اچھا حسین صاحب ابھی ہم لاہور جہاں پہ پولیس کا گھڑ ہے پولیس کا ہیڈ کارٹر ہیدر ہے کیا یہ اپلیکیشن صرف حال روڈ کے دکانداروں اور حفیظ سینٹر کے دکانداروں کے لیے یا پنجاب کے کسی دور افتادہ گاؤں میں ایک دکان والے کے لیے بھی یہ گیجٹ ہے نہیں جی یہ اٹک سے لے کے اور راجنپور تک اور سادگابات تک یہ اپلیکیشن پنجاب بیسٹ ہے اس کی دوسری جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کا موبائل اگر رہیمی آرکھا میں بھی فروغت ہوگا تو ہمیں نوٹیفکیشن مصول ہو جائے گا کنسرن ڈسٹر کو بھی مصول ہوگا اور ہمیں بھی نوٹیفکیشن مصول ہو جائے گا کہ آپ کا جو موبائل ہے جو آپ کے تھانہ نشتر کالونی سے چھینا گیا تھا وہ اس وقت تک جو سادگابات کا فلان تھانہ اس میں فروغت ہو رہے پنجاب بیسٹ ہے آؤٹ آف پرونس نہیں ہے پنجاب بیسٹ ہے اور پنجاب کی کسی بھی کسٹمر جس شاپ کیپر کے بعد بھی وہ جائے گا اس کا نوٹیفکیشن ہوں حسین سب کیا میسیج دیں گے ہماری پبلک کو جو ایک بڑا کنسرن رکھتی ہے کیونکہ پبلک ایک بہت مہنگا موبائل خریدتی ہے پبلک پوشش کرتی ہے کہ اس کی حفاظت بھی کی جائے لیکن فر سم ریزن اگر وہ گم جاتا ہے تو اب کیا میسیج دیں گے ہماری پبلک کو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ پبلک کو ایک بلکل لائٹنی لینا چاہیے جس وقت بھی آپ کا موبائل آپ کا گم ہو گیا آپ کا سنیچ ہو گیا یا کسی بھی دیگر وجہ سے آپ کی کسٹڈی میں نہیں رہا اسی وقت فوری تو آپ کو پولیس کو رپورٹ ہونا چاہیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے انسیڈنٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ موبائل کسی کریمنل کے ہاتھ لگ جاتا ہے کسی دہشتگرد کے ہاتھ لگ جاتا ہے یا کوئی اور آپ کو جو سوسائٹی کا ایسا الیمنٹ ہے جو اس موبائل کا میس یوز کر سکتا ہے تو الٹی میٹلی جب آپ پولیس کے پاس وہ رپورٹ نہیں ہوگا تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو اس وقت تک آپ ہی پولیس کے اکلوزڈ ہوں گے پولیس کے منورزم ہوں گے اتر وائز دوسری صورت میں اس سے بچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو جنہ پولیس کو رپورٹ کریں گمشدہ ہے تو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائیں اگر سنیچ ہویا یا اس کے ساتھ چوری ہویا تو آپ اس کی ایف آئی آر لازمی کروائیں تاکہ ان سسٹم میں اس کو ریجسٹریشن ہو جائے اور کل کو خدا نہ خاصتہ اس کا میس یوز ہونے کے صورت میں پولیس یا اس تفتیش کے دوران یوز کرنے والے کو کیوز نہ سمجھے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو پولیس اس طریقے سے ڈیل کر ناجرین حسین صاحب نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کرائم کو رپورٹ کریں آپ کو موبائل چاہیے یا نہیں چاہیے آپ اس کو فالو اپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا موبائل وہ کہیں بھی یوز ہو گیا تو ریسپونسیبل صرف آپ ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کرائم کو بروقت رپورٹ نہیں کرایا ناجرین ایک تو کوئیسن ہی ہوگا کہ آپ کا موبائل ریکاورٹ ہو گیا پولیس کے پاس پہنچ گیا لیکن اب اگلا مردلہ ہے کہ آپ کو وہ ہینڈ اوور کیسے کیا جائے گا اس بارے میں حسین صاحبی بہتر بتا سکے ہیں سر میرا موبائل مل گیا آپ کا وہ ای 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 سسٹم میچ کر گیا آپ کا ای گیجٹ سسٹم سے پتہ لگ گیا کہ فلانے شہر میں میرا موبائل مل رہا ہے سر اب نیکسٹ کیا ہوگا کیا مجھے وہاں پہ جانا پڑے گا یا آپ مجھے خود بلا کے دیں گے موبائل جی بالکل اس میں آپ کو جانا پڑے گا تفضیش کے لئے آپ کو جوائن کرنا پڑے گا اس میں دو سوچتے ہیں اگر تو آپ نے اس کی کمشود ہی کروائی ہے تو پھر آپ کو پولیس جوائنا آپ کو کال کر کے آپ کو ہینڈ اوور کر دے گی چاہے پولیس آپ کے گھر چلی جائے یا آپ کو کال کر دے گا سیکنڈ سیچوشن یہ ہے کہ اگر آپ کی ایف آئی آر ہوئی ہے تو اس کے لئے دیفنیٹلی آپ کو جوائے اس میں پولیس کی انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا پڑتا ہے آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے پولیس اس کے لئے فیسلیٹیٹ آپ کو کرتی ہے آپ کو اس کی جو ہے اس کا اوریجنل جو کریمنل ہے جس نے اس کے ساتھ پارداد کیا ہے جو گوزڈ ہے اس کو اریسٹ کرتی ہے اس اریسٹ کرنے کے بعد اس کو چلان کرتی ہے اور چلان سے اس کی ریکاوری جو ہے اس کا موبائل اس کی سپرداری کے بعد اس کو دی دی جاتا ہے لیکن اس سارے پروسس میں پولیس کو پتا ہے پولیس فسیلیٹیٹ کرتی ہے پولیس گائیڈ کرتی ہے اور پولیس کا چونکہ ڈیلی کی بیسیس پہ عدالتوں کے ساتھ ہمارا باستہ پردہ ہے تو ہمارے جو تھانے میں بیٹھ ہوئے نائب کوٹ حضرات ہیں اور باقی جو دیکھر عملہ ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے ان کی سپرداری بگا رہا ہے سر اب تک کیا ریشو ہے کتنے ہمارے پاس میچ کر چکے ہیں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اب تک 2019 سے اب تک کتنے آئی ایم ای نمبر میچ ہوئے اور کتنے لوگوں کو واپس موبائل دیا گیا اس وقت تک ہم چھبیس سو کے قریب اس میں میچ ہو چکے ہیں اور انیس سو کے قریب انیس سو دو موبائل جو رکبر ہو چکے ہیں آپ کہلیں سکسٹی پائی پرسنٹ سیمنٹی پرسنٹ ریشو ہے جو آپ کے موبائل رکبر دی اور اس کے لئے چھبیس سو لوگ جو ہیں یا ان کو کریمنل کہلیں آپ کو کیوزڈ کہلیں یا گینگ کہلیں آپ کو جو اس میں ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں اس سسٹم کے ذریعے سے اور چلان بھی ہو چکے ہوں گے اسلام علیکم عمران صاحب ساری گیجر ساتھ ساتھ بات کر رہا ہوں یہ ایک نوٹیفیشن ہے ای گیڈ پر موبائل ٹریک ہویا ہے یاسین سے ٹریٹ ہے ہار روڑ پر یہ فون نمبر ہے 033 یہ شاپ آنر کا نامہ آتی ہے آجی سار ریسپونس جڑا جلدی بھیجی حسین صاحب سے مارڈن گیجٹ کی ٹریننگ کے بارے میں پوچھتے ہیں حسین صاحب مجھے بتائیے گا کہ لاہور ایک بڑا دویجر یہاں پر بہت زیادہ آئیوز جو مختلف تفشیشے دیکھتے ہیں سار کیا سی آر و برانچ میں جتنے ہمارے پاس سوفٹرز چل رہے ہیں کیا ہماری انویسٹیگیشن دینگ کو ان کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جی بالکل ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ڈیلی کی بیسس پہ آئیوز بلوائے جاتے ہیں چالیس کے قریب آئیوز ڈیلی کی بیسس پہ کانفرنس روم میں آتے ہیں اور ان کو تمام جتنے سی آروں میں چلنے مالے سوفٹوئر ہیں جن کی کیسے وہ مدد لے سکتے ہیں اور جن کی سوفٹوئر میں ہے کیا تفتیش کے متعلقہ ان کو کیسے ہلپ کرتے ہیں جو سی آروں برانچ ہے اس کا ڈیلی کی بیسس پہ ہم لیکچر دیتے ہیں اس کے علاوہ موبائل فرانز ایک اور باقی سی ڈی آر بغیرہ انیلسز اس کے بارے میں بھی ہم لیکچر دیتے ہیں پولیس کو انویسٹیگیشن آفیسر کو آئی رازین چلتے ہیں ہمارے پاس ابھی انویسٹیگیشن دینگ لاہور کے کچھ آفیسرس موجود ہیں اور حسین صاحب انہیں ٹریننگ دیں گے رگارڈنگ جو سی آروں برانچ میں چلنے والے سوفپ ویرز ہیں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن دینگ کو کس طرح انلائٹن کیا جا رہا ہے ناظرین اس وقت یہاں پہ حسین فروق صاحب لاہور انویسٹیگیشن دینگ کے جو آفیسرز ہیں انہیں موڈرن گینجٹس اور سی آروں کی جو ٹکنیکس ان پہ لیکچر دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک آئے اور موجود ہے ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم صاحب جی ارشاد صاحب مجھے بتائی گیا آپ نے وہ ایرا دیکھا ہے وہ دور دیکھا ہے جلد روایتی طریقے سے تفشیش کی لہتی ہے اب یہ غیر روایتی طریقہ سی آروں، سی آروں، کمپیوٹر کا استعمال، لوکیشنز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا ہیل فول ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے جلد سے جلد ہم مقدمے کی اصل کا حد تک پہنچے ہیں آپ نے کتنے کو مقدمے چلان کی ہیں؟ ہم ہر ماہ تقریب پنگرہ سے بیس مقدمات جو ہے نا ایسے چلان کرتے ہیں جن میں ہمیں ضرورت پڑھتی ہے سی ڈی آر کی ضرورت پڑھتی ہے آئی ایمین نمبر کی ضرورت پڑھتی ہے یہ ہماری مقدمات میں تفشیش میں بہت اچھی حیل کرتے ہیں ناظرین جس طریقی نت شاہر صاحب نے بتایا ایپ کس ی اور انویسٹیویکشن عوازی سن جلunivers آمی سے بات کرانا ان سے سے صحονتے ہیں کتنی ہیلیں اسام لیکن حظیح صاحبs آپ کناھ پرے trénink سیشن ای لینے آیا ہے مجھے ہی بتائیے کہ جو فلت رہتے ہیں انویسٹیوکشن ونگ لاہور اور انویسٹیوکشن کہیں اسے ہیں آپ کے لئے ایمین اب بی Resneten ان کی سے ا carrying کا آپ کے اس شخصوں nive gap اس کو کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنی جو سی ڈی آج یا ایمی نمبر جو بھی ہم نے ٹیک کروانا ہوتا ہے اس کو پروپرلی کتنی جلدی ہم اس کو لے سکتے ہیں اس کا سارا پروسیجر جو ہے وہ یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے جو کافی گلیفول ہوتا ہے اس کو ہمائندہ اپنے پروسیجر میں انکلوڈ کر کے جو ہے وہ اپنا کام جلدی کرونے کی کوشش کرتے ہیں سلام علیکم سارے ری realmente سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ ٹریننگ سیشن گرے یہاں پر موجود ہیں آپ نازمی بیلی کسی نیغازی تفشیش میں اس طرح کریں گے سر مجھے بتائیں آپ کتنا ایزی سمجھتے ہیں اس کے آنے کے بعد آپ کی تفشیشی صحافت کر کے لیے جیسے لیے جو آئے بی چیزیں ہیں ڈی او فنسنگ ہو گیا سیڈی آنیلسنز ہو گیا اور دوسری جو آئے بی چیزیں ہیں یہ کافی حکل اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم جو اپنے چلانا ہے جو کیسے دیں وہ جلدی سونٹ کرتے ہیں سر مجھے بتائیں جو ای گیجٹ اپلیکیشن ہے جو دکانداروں کو دیتے ہی ہے کہ اگر کوئی موبائل اس طرح کا عادت ہے تو سر مجھے بتائیں آپ نے ابھی تک آپ کو کوئی ہلپ ملی اس سے جی ہم نے بہتا ہے ہلپ ملی اس سے پانچھین فرمیہ سے ہیں جو ای گیجٹ کے لیے اس سے میں ٹیس کی ہے اور مجھے ہی کو موبائل فون دیا مجھے تو کیا وہ جو پکڑے گئے تھے وہ کیوز تھے وہ کیوز تھے وہ کیوز تھے وہ کیوز تھے چلان ہو گیا چلان ہو گیا چلان ہو گیا چلان چلان چنٹر دکھو کرتے ہیں ناظرین لگ بگ 65 پرسنٹ کے قریب 65 پرسنٹ کے قریب ہمارے موبائل سی آر او برانچ نے ریکور کیا ہے ناظرین ضرورت ہی سمر کیا کہ ہم کرائم کو ریپورٹ کریں تاکہ بھروقت ہمیں اپنا موبائل مل سکیں یہ ادارے آپ کے لیے آپ کی فدمت کے لیے ہیں اور آپ نے ہی نہیں کوئی استعمال کرنا ہے اسے کے ساتھ اپنے مذبان عمر وقت کو اجازت دیجئے پولیس لاوک ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے اللہ نگے بان